ہیلو گئیز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک بیوٹی ٹپس لے کر آئی ہوں جو بہت ہی کم مال کی ہونے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو کرنا کیا ہے کہ کچھے دودھ کا اس میں استعمال کرنا ہے کچھا دودھ جو ہے خود سے ہی ایک جو ہے نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے ہماری اسکن کے لیے ہماری اسکن پر جو انٹنگ ایجنگ یعنی کہ جو عمر سے بڑھتی ہوئی جھائیاں ہوتی ہیں جھلیاں ہوتی ہیں ان کو آنے سے روکتا ہے اور ہماری اسکن کو ٹائٹلی بیدار اور بیبی سوفٹ اسکن بناتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کچھے دودھ میں ہمیں کونسی چیز ایسی ایڈ کرنی ہے جس سے ہماری اسکن اور بھی زیادہ گوری اور چمکدار ہو جائے تو فرنس آپ کو کچھے دودھ کا اس میں استعمال کرنا ہے آپ کو پکا ہوا یعنی کہ بوائل کیا ہوا دودھ نہیں لینا ہے یعنی کہ راہ ملک لینا ہے آپ کو جب بھی آپ کے گھر میں روز آتا ہی ہوگا صبح میں یا پھر شام میں کچھے دودھ تو فرنس آپ کو کچھے دودھ کو الگ باؤل میں نکال کے رکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ٹائم ہے تو فرنس جلدی سے فٹا فٹ سے اپنے فیس کو دھو کر کے اس پر کچھے دودھ کا مساج کرنا چاہیے کچھے دودھ سے آپ کے فیس کو بہت ہی اچھا گلو ملے گا نیچرل وائٹنگ کا کام کرتا ہے کچھے دودھ تو چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو آپ کو کچھے دودھ لینا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ٹائٹل دیکھ کر پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ ہم نے کچھے دودھ میں ایسی کونسی چیز ملانی ہے جس سے ہماری اسکن رات و رات گوری ہو جائے تو فرنس ہمیں لینا ہے بیسن بیسن میں جو چھوٹے چھوٹے کڑھ ہوتے ہیں وہ ہماری اسکن کو اور بھی زیادہ گورا ملائم بیداغ بناتے ہیں ہماری اسکن پر جو ڈارک سلکر ہوتے ہیں یعنی کہ ڈلنیس ہوتی ہے اس کو ختم کر کے ہمارے اسکن کو فیر کرتے ہیں یہ اس کے بیسن کے چھوٹے چھوٹے سے کڑھ تو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اب اسے بنانے کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے ایک باون لینا ہے تو آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں میرے پاس مٹی کا برطن تم نے مٹی کا لیا ہے آپ چاہیں تو سٹیل کا کانچ کا کسی کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو تو فرنس اس میں ہمیں لینا ہے دو چمچ کچھا دودھ آپ دو سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ اپنی پوری باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں اب ہمیں لینا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہمیں ڈالنا ہے بیسن اور اس کو اچھی طرح سے ایڈ کرنا ہے تو کچھا دودھ ہمارے اسکن کو بہت ہی اچھے سے سوفنیس دیتا ہے ہماری اسکن کو بہت ہی سیزی کے ساتھ بلیچنگ کا کام کرتا ہے فرنس آپ کو پالر جانا بچے گا آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا گلو ملے گا تو فرنس یہ تھوڑا پتلہ ہے تو ہمیں تھوڑا سا اور لینا ہے کیونکہ ہمیں اپنے فیس پر لگانا ہے تو تھوڑا گاڑا ہی چاہیے فیس پیک اس طریقے سے اس کو ہم نے بنا لیا ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو لگانے سے پہلے آپ کو اپنے فیس پر کرنا کیا ہوگا آپ کو تھوڑا سا کچھا دودھ لینا ہے آپ اپنے ہتیلی پر چاہیں تو ہتیلی پر لے لیجئے کچھا دودھ لے کر کے اس میں دو چار بھندے نیبو کی نچوڑ کر کے اس کو کوٹن سے اپنے فیس پر اچھی طرح سے لگائیے کلینزر کیجئے اپنے چہرے کا اس کے بعد میں آپ کو اس فیس پیک کو لگانا ہے اپنے فیس پر اس طریقے سے اس طریقے سے لگا کر کے آپ کو دس سے پندہ منٹ اپنے فیس پر اس کو چھوڑ دینا ہے دس سے پندہ منٹ جیسے ہی ہو جائیں تو آپ اپنے فیس کو پانی سے دھو لیجئے پانی سے دھونے کے بعد میں آپ کو اپنے چہرے پر کچھ بھی نہیں لگانا ہے صرف آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ کو یہ کی بار میں بڑیا سے بڑیا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا